چاہے وہ پنجرے میں قید توتا ہو یا پھر پنگ پھلا کر ناشتا ہوا مور ہم سب ہی اپنے آز پاس بچپن سے لے کر آج تک کئی سارے پکچیوں کو دیکھتے آئے ہیں کچھ بہت ہی خوبصورت ہیں تو کسی کی وائس بہت ہی میچھی ہوتی ہے کوئی آسمان میں اوچھا اڑتا ہے تو کوئی اڑے ہی نہیں پاتا ان سبی کو دیکھ کر آپ کے مند میں ایک سوال تو آتا ہی ہوگا کیوں قدرت انہیں اتنا خوبصورت اور الگ کیسے بناتی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ سوال آپ کے مند میں اور بھی زیادہ آنے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا کے سب سے ریئر پکشی جنہیں آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے مگر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کینیولز ویلی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں آپ چھے فٹ کے انسان کو تو بھلا روز ہی دیکھتے ہوں گے لیکن اگر آپ کو چھے فٹ کا پکشی کہیں دیکھ جائے تو شاید کچھ دیر کے لیے آپ کو اپنی آنکھوں پر بروسہ ہی نہیں ہوگا ایسے بڑے اکار کے پکشی دنیا میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور انہی میں سے ایک ہماری لسٹ میں نمبر ون پر اپنی جگہ بنانے والا کیس ویڈی ہے کیس ویڈی اسٹیلیا اور نیگنی میں پائے جانے والا یہ پکشی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں دیکھ جائے تو وہاں سے بھاگ جانے میں ہی آپ کی بھلائی ہے کیونکہ یہ اپنے پنجوں کے وار سے انسانوں کی جان لینے میں ماہر ہے اور بھاگتے وقت بھی آپ کو تھوڑا تیز بھاگنا ہوگا کیونکہ چھے فٹ کا یہ وشال پکشی پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے ایسے میں اگر آپ اسے کھلے میں دیکھنے کا پلان کر رہے ہیں تو گاڑی کا انجن سٹارٹ رکھنے ہی آپ کی سمائیداری ہے ان کے مضبوط پنجے ہوتے ہیں ان میں اتنی جان ہوتی ہے کہ یہ انسان اور جانور کی ایک منٹ میں خال اتار سکتے ہیں شو بیل اس لس میں پائے جانے والا دوسرے نمبر پر پکشی بہت ہی ریئر ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کو ڈائنسار کا قریبی رشتدار مانا جاتا ہے اس پکشی سے جوڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے پنکھوں کی لمبائی کسی عام انسان سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایک اڈرڈ شو بیل کے پنکھوں کی لمبائی لگ بھگ آٹھ فٹ تک ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے وشال کائے پکشیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے حیرت انگیز رکھنے والا یہ پکشی شو بیل برڈ کی چونچ بلکل کسی جوتے یعنی کہ شو کی طرح لگتی ہے شاید اس لیے اس کا نام شو بیل رکھا گیا ہے پورے ورڈ میں ان کی پاپولیشن اس سمیں کٹ کر لگ بھگ تین تیس سو سے پچپن سو کے آس پاس پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے پکشی ریئرلی کسی کو دیکھنے کو ملتے ہیں امریکہ کی سمندری علاقوں میں پائے جانے والا یہ پکشی دیکھنے میں بہت ہی سندر اور اٹریکٹیو لگتا ہے اگر بات کریں ان کے فیزیکل اپیرنس کی تو میل مگنیفیسنٹ فریک برڈ کے پیر سے لے کر پنک تک کا سارا حصہ بلیک رنگ کا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف فیمیل برڈ کے سر سے لے کر گردن تک کا حصہ وائٹ اور باقی پوری بارڈی بلیک رنگ کی ہوتی ہے مگر ایک چیز جو میل مگنیفیسنٹ فریک برڈ کو فیمیل سے الگ بناتی ہے وہ ہے میل کی گردن سے جڑی ہوئی لال رنگ کی تھیلی اس تھیلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ سیزن کے دوران یہ کسی بلون کی طرح پھول جاتی ہے جو کہ میل برڈ کے دوران فیمیل برڈ کے لیے ایک سائن ہوتا ہے کہ وہ آپ میٹنگ کے لیے بلکل تیار ہے تو ناظرین آپ کو یہ ریئر برڈ کیسے لگے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے نا ناظرین ہمیں ویڈیو بنانے میں کافی وقت اور محنت لگ جاتی ہے آپ کو شیئر کرتے وقت دیر نہیں لگے گی تینکس پور واشنگ